اس صوبے کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے اس صوبے کی ترقی کا بھی سوچنا ہے اس صوبے کے حقوق جو ہمارے بہت سے حقوق ہیں زبد وہ پاک نے زبد کی ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے تو بہت کچھ ہے اس صوبے کو کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں طاقت دے حمد دے انشاءاللہ اس صوبے کے لیے ان کے اس کے حقوق کے لیے خاص طور پر جو مرج ڈسٹرکس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ تیوری فنڈنگ نہیں آ رہے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ کوشش بکریم اور لے کر دوں گا بہت شکریہ نامنیشن پیپر سوئے نے گزر گیا ہے کتنے امیدوار جو ہے آپ میدان میں اتاریں گے تھوڑا سبتائیں کیا تیاریاں ہوگی آپ کی کیونکہ سخت ماحول ہے کچھ رے پارٹیوں نے بھی تیاریاں کی ہوئی ہے پہلے سے تو تھوڑا انتظار کریں ابھی تو کاخذات جمع ہوئے ہیں لوگ ہمارے سے رابطے میں یہ ہمارے سے شامل ہو رہے ہیں ان کے علاوہ بھی میرے کافی سارے دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ازاد الیکشن بہتر لڑ سکتے ہیں تو وہ وہ بھی ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہیں کافی سیٹوں پر ہمارے دوست آزاد بھی لڑ رہے ہیں اور جیسے انشاءاللہ الیکشن ہوگا ہمارے ساتھ وہ شاملیت کرے گے ہمارے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے تو میرے بہت نزدیک دوست ہیں اور بہت الیکٹیبلز ہیں چونکہ انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنا الیکشن آزاد لڑ سکتے ہیں اور جیس سکتے ہیں انشاءاللہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور ابھی جو لوگوں نے داخل داخل کی ہیں کاغذ بڑی پارٹیوں میں ریفٹ پڑی ہوئی ہے کچھ انتظار میں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ ہر ہفتے اس کے پریس کانفرنس کے علاوہ بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہم آپ کو جمع کرتے ہوں شامل ہو رہے ہیں جتران جگہوں پہ لوگ شاملیت کر رہے ہیں پرویسپرن اگر آپ دیکھیں گزشتہ ایک ہفتے ڈیٹھ ہفتے میں بڑی سیاسی جمعاتوں کے لوگ اندر ادر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شاملیتیں ہو رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ ٹکٹ کانا دینا ہے تو کیا سمجھنے ہیں کہ اس طرح کی جو وہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جمبوریت مضبوط ہوگی؟ تو سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک لبز لڈلہ بہت زیادہ اس وقت انگو ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت مرکز میں لڈلہ کون ہے اور صبح میں لڈلہ کون ہے؟ یہ لڈلہ تو آپ کو پتا ہوگا دیکھیں پارٹی جو ہے نا ادھر سے ادھر جانا سیاسی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اس سے پہلے اپنے لئے میدان دیکھتے یہ کوئی کفر نہیں ہے کوئی قرآن کا الفاظ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک عجیب بات ہے پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹاک اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتا ہے میں نے تو اپنی پارٹی بنائی کس نے کوئی حمد کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائیں میں تو ان کو چیننج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں میں تمہاری شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس صوبے کے لئے خدمت کیا ہے؟ چار سال وفا کی حکومت رہی یہ نوٹ کر لیں اس صوبے کو ایک روپے بھی نہیں دیا ایک سکیم بھی نہیں دی ہمارا چلتے ہوئے کام بن کیے ہمارے گیس کے کام بن کیے ہمارے فنڈ بن کیے ہمارے رویلٹی کے جو پیسہ تھا ہمیں نہیں میرا اس کے لئے ہم لڑتے رہے تو یہ صوبے یہ جو پتھان ہمارے ان کو عمران خان بے وکوف سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ دماغ میں میں نے ڈال دیا ہے اور انہوں نے بس جو میں کہوں گا وہ کروں گا چاہے میں خدمت کروں یا نہ کروں یہ فاتح جو مرج ہو رہا تھا اس کے ساتھ بھی وعدہ ہوا تھا کہ سو ارب روپے سالانہ ملے گا وفاق نے پچاس ارب دینے تھی صوبوں نے اس کے مطابق فنڈ حصہ دینے تھا ہمارا صوبہ تیار تھا محمود خان ریڈی تھا نہ پنجاب نے دیئے نہ وفاق دینے دیئے اور وہ وعدہ خلافی بھی بہت سارے وعدہ خلافی اس صوبے کے ساتھ ہوئی تو میں اپنے صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ غلط فہمیں میں نہ ہو یہ جھوٹی کہانی ہے اس صوبے کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے اس صوبے کی ترقی کا بھی سوچنا ہے اس صوبے کے حقوق جو ہمارے بہت سے حقوق ہیں زبد وفاق نے زبد کی ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے تو بہت کچھ ہے اس صوبے کو کرنے کے لئے اللہ تعالی ہمیں طاقت دے حمد دے انشاءاللہ اس صوبے کے لئے ان کے اس کے حقوق کے لئے خاص طور پر جو مرج ڈسٹرکس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ تیوری فنڈنگ نہیں آ رہے ہیں ان سب کے لئے انشاءاللہ کوشش بکریم اور لے کر دوں گا بہت شکریہ ہمارے سے شامل ہو رہے ہیں ان کے علاوہ بھی میرے کافی سارے دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد علیکہ الیکشن بہتر لڑ سکتے ہیں تو وہ وہ بھی ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہیں کافی سیٹوں پر ہمارے دوست آزاد بھی لڑ رہے ہیں اور جیسے انشاءاللہ الیکشن ہوگا ہمارے ساتھ وہ شمولیت کرے گے ہمارے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے اور میرے بہت نزدیک دوست ہیں اور بہت الیکٹیبلز ہیں چونکہ انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنا الیکشن آزاد لڑ سکتے ہیں اور جیس سکتے ہیں انشاءاللہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور ابھی جو لوگوں نے داخل داخل کی ہیں کاغذ بڑی پارٹیوں میں رفٹ پڑی ہوئی ہے کچھ انتظار میں اور کچھ لوگ آرہے ہیں انشاءاللہ ہر ہفتے اس کے پریس کانفرنس کے علاوہ بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہم آپ کو جمع کرتے ہوں شامل ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں میں لوگ شاملیت کر رہے ہیں پرویسپرن اگر آپ دیکھیں گزشتہ ایک ہفتے ڈیٹھ ہفتے میں بڑی سیاسی جمعاتوں کے لوگ اندر ادھر گئے ہیں عام کے ساتھ بھی شاملیتیں ہو رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ ٹکٹ کا نہ دینا ہے تو کیا سمجھنے ہیں کہ اس طرح کی جو وہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں تو کیا اس سے جمبوریت مضبوط ہوگی اور دوسری سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ لڈلہ بہت زیادہ اس وقت انگو ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت مرکز میں لڈلہ کون ہے اور صبح میں لڈلہ کون ہے یہ لڈلہ تو آپ کو پتا ہوگا دیکھیں پارٹی جو ہے نا ادھر سے ادھر جانا سیاسی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اسے پہلے اپنے لئے میدان دیکھتے یہ کوئی کفر نہیں ہے کوئی قرآن کا الفاظ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک عجیب بات ہے پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹاک اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتا ہے میں نے تو اپنی پارٹی بنائی تجھ نے کوئی حمد کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائی میں تو ان کو چیننج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں میں تمہاری شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس صوبے کے لئے خدمت کیا ہے چار سال وفا کی حکومت رہی یہ نوٹ کر لیں اس صوبے کو ایک روپے بھی نہیں دیا ایک سکیم بھی نہیں دی ہمارا چلتے ہوئے کام بن کیے ہمارے گیس کے کام بن کیے ہمارے فنڈ بن کیے ہمارے رویلٹی کے جو پیسہ تھا ہمیں نہیں میرا اس کے لئے ہم لڑتے رہے تو یہ صوبے یہ جو پتھان ہمارے ان کو عمران خان بے وکوف سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ دماغ میں میں نے ڈال دی ہے اور انہوں نے بس جو میں کہوں گا وہ کروں گا چاہے میں خدمت کروں یا نہ کروں یہ فاتہ جو مرج ہو رہا تھا اس کے ساتھ بھی وعدہ ہوا تھا کہ سو ارب روپے سالانہ ملے گا وفاق نے پچاس ارب دینے تھے صوبے نے اس کے مطابق حصہ دینے تھا ہمارا صوبہ تیار تھا محمود خان ریڈی تھا نہ پنجاب نے دیئے نہ وفاق نے دیئے اور وہ وعدہ خلافی بھی بہت سارے وعدہ خلافی صوبے کے ساتھ ہوئی تو میں اپنے صوبے کے لوگوں کہتا ہوں کہ غلط فہمیں میں نہ ہو یہ جھوٹی کہانی ہے صوبے کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے اس صوبے کی ترقی کا بھی سوچنا ہے اس صوبے کے حقوق جو ہمارے بہت سے حقوق ہیں زبد وہ پاک نے زبد کی ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے تو بہت کچھ ہے اس صوبے کو کرنے کے لئے اللہ تعالی ہمیں طاقت دے حمد دے انشاءاللہ اس صوبے کے لئے اس کے حقوق کے لئے خاص طور پر جو مرج ڈسٹرکس ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی فنڈنگ نہیں آ رہے ہیں ان سب کے لئے انشاءاللہ کوشش پر کریں اور لے کر دوں گا بہت شکریہ نامنیشن پیپر کتنے امیدوار میدان میں اتاریں گے کیا تیاریاں ہوگی آپ کی کیونکہ سخت ماحول ہے کچھ رے پارٹیوں نے بھی تیاریاں کی ہوئی ہے پہلے سے تو تھوڑا انتظار کریں ابھی کاخذات جمع ہوئے ہیں لوگ ہمارے سے رابطے میں ہمارے سے شامل ہو رہے ہیں ان کے علاوہ بھی میرے کافی سارے دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ازاد الیکشن بہتر لڑ سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سے کمیٹڈ ہیں کافی سیٹوں پر ہمارے دوست ازاد بھی لڑ رہے ہیں اور جیسے انشاءاللہ الیکشن ہوگا ہمارے سے وہ شاملیت کرے گی ہمارے سے ان کی کمیٹمنٹ ہے تو میرے بہت نزدیک دوست ہیں اور بہت الیکٹیبلز ہیں چونکہ انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنا الیکشن آزاد لڑ سکتے ہیں اور جیسے انشاءاللہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور ابھی جو لوگوں نے داخل داخل کی ہیں کاغذ بڑی پارٹیوں میں رفٹ پڑی ہوئی ہے کچھ انتظار میں اور کچھ لوگ آرہے انشاءاللہ ہر ہفتے اس کے پریس کانفرنس کے علاوہ بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہم آپ کو جمع کرتے ہوں شامل ہو رہے ڈیٹھرنٹ جگہوں پہ لوگ شاملیت کر رہے ہیں پرویسپرن اگر آپ دیکھیں گزشتہ ایک ہفتے ڈیٹھ ہفتے میں بڑی سیاسی جمعاتوں کے لوگ ادھر ادھر گئے ہیں عام کے ساتھ بھی شاملیتیں ہو رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ ٹکٹ کانا دینا ہے تو کیا سمجھنے ہیں کہ اس طرح کی جو ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ لڈلہ بہت زیادہ اس وقت ان ہو ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت مرکز میں لڈلہ کون ہے اور صبح میں لڈلہ کون ہے یہ لڈلہ تو آپ کو پتا ہوگا دیکھیں پارٹی جو ہے نا ادھر سے ادھر جانا سیاسی لوگ جب الیکشن آتا ہے یا اسے پہلے اپنے لئے میدان دیکھتے یہ کوئی کفر نہیں ہے کوئی قرآن کا لہوا الفاظ نہیں ہے یہاں پر ایک عجیب بات ہے پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیکھ میں چلا جائے ٹھیک ٹھاک اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا اب میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتا ہے میں نے تو اپنی پارٹی بنائی کچھ نے کوئی حمد کر سکتا ہے کہ پارٹی بنائیں میں تو ان کو چیننج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا ہوں میں تمہاری شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس صوبے کے لئے خدمت کیا ہے چار سال وفا کی حکومت رہی یہ نوٹ کر لیں اس صوبے کو ایک روپے بھی نہیں دیا ایک سکیم بھی نہیں دی ہمارا چلتے ہوئے کام بن کیے ہمارے گیس کے کام بن کیے ہمارے فنڈ بن کیے ہمارے رویلٹی کے جو پیسہ تھا ہمیں نہیں مرے اس کے لئے ہم لڑتے رہے تو یہ صوبے یہ جو پتھان ہمارے ان کو عمران خان بے وکوف سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے دماغ میں میں نے ڈال دی ہے اور انہوں نے بس جو میں کہوں گا وہ کروں گا چاہے میں خدمت کروں یا نہ کروں یہ فاتح جو مرج ہو رہا تھا اس کے ساتھ بھی وعدہ ہوا تھا کہ سو ارب روپے سالانہ ملے گا وفاق نے پچاس ارب دینے تھے صوبوں نے اس کے مطابق حصہ دینے تھا ہمارا صوبہ تیار تھا محمود خان ریڈی تھا نہ پنجاب نے دیئے نہ وفاق دینے دیئے اور وہ وعدہ خلافی بھی بہت سارے وعدہ خلافی صوبے کے ساتھ ہوئی تو میں اپنے صوبے کے لوگوں کہتا ہوں کہ غلط فہمیں میں نہ ہو یہ جھوٹی کہانی ہے اس سے کچھ بھی نہیں بننا